سود جو ہے وہ کنزیوم آئیٹمز پر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں پر نہیں ہوتا ہے جو کنزیوم نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے کیا حوالہ ہے قرآن کا یہ حدیث کا ساری دنیا کے اندر سود کا ہی اس کو جاتا ہے یہ بھی دیکھئے وہی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ گویا سود قرآن مجید نے متعارف کرایا ہے جب سے دنیا بنی ہے لوگ جانتے ہیں سود کیا ہے سود کرز پر نفع کا نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پہلے دن سے حضرت آدم کے زمانے سے یہ ہدایت کی ہے کہ تمہارے پاس اگر تمہاری کاروباری اور ذاتی ضرورتوں سے زیادہ کچھ ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھو اگر تمہارے کسی بھائی کو کوئی ذاتی ضرورت ہے کوئی کاروباری ضرورت ہے اور وہ تمہارے پاس آگیا ہے تو تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور اگر اتنا حوصلہ نہیں تو کرز دے دو لیکن جب کرز دو تو اس پر نفع کا بتان بنا گا تو کرز پر نفع کو سود کہا جاتا ہے چیزوں کے استعبال کے قرائے کو سود نہیں کہا جاتا وہ ہمیشہ سے جائز رہا ہے ورنہ تو معاف کیجئے گا جس ہوتل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس سے پہلے نکل کے پھر بات کی جس جہاز میں ہم آئے ہیں وہ بھی قرائے دے رہے ہیں ہمارے پاکستان کے ایک بڑے فاضل شخص تھے بہت بڑے عالم تھے ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ ہر وہ چیز جس میں محنت نہ ہو وہ ناجائز ہوتی ہے تو میں نے ان سے سوال کیا کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا لاہور میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو آپ جہاز میں سوار ہو کے آئے ہیں تو قرائے تو آپ نے دیا ہے وہاں پہ انہوں نے کہا وہ پائلٹ کی محنت کا معافضہ ہے ایسا نہیں ہے یہ ایک چیز ہے قرائے استعمال کا قرائے یہ بالکل جائز ہے ایک چیز ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا قرض اصل میں یوزبل چیزیں نہیں دی جاتی ہیں وہ کنزیومبل چیزیں دی جاتی ہیں تو اسی وجہ سے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ بینک سے مکان لیتے ہیں یا آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں تو یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے اس کا سود سے کیا تعلق ہے اس میں کوئی سود نہیں